اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ خیرہ سے ہوں گے ہم بنائیں گے سلیپس کا بہت ہی خوبصورت سا دیزائن بہت ہی ایزی میتھڈ کے ساتھ ہمارے پاس دیکھیں بکرم اور یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے ہماری سلیپس کا وہ ہم نے لے لیا ہے اس طرح سے ہم دیکھیں بکرم کو ریب میں رکھیں گے ایک تکون کو ہم دوسری تکون سے ملائیں گے اور اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہماری ج کرنے کے بعد ہم نے جو سلیپس کو لے لیا ہے وارنسل پر ہم اس طرح سے ہم عقیری LuVr Kenき کریں گے اس طرح سے ہم لگا لیں گے اپنے ساری setup کے اندر ہمیں تو یا تھری جوس dresser posts ہے اس طرح سے جو ریپس کے جو پلیٹس ہیں وہ چاہیے اس طرح سے ہم دیکھیں سارے مکرم کے اوپر ہم جو ہے مارکنگ کر لیں گے کرنے کے بعد ہم نے سکیل لے لیا ہے سکیل کے مدد سے انڈورٹ سے ایک دوسر ملائیں گے اور ایک جو لائن ہے وہ ڈرا کر لیں گے ہم اس طرح سے ہماری لائن جو ہے وہ ڈرا ہو گیا ہے ڈرا کرنے کے بعد اس طرح سے دیکھیں ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح کے دو تین سٹیپس ہمیں کٹنگ کرنے ہیں یہ دیکھیں یا پھر آپ نے اگر اپنے دامن کے اوپر اور ڈیزائننگ کرنیا یا پھر آپ نے پھائنچے کے اوپر بھی کرنیا تو آپ جو ہے زیادہ سٹیپس کٹنگ کر سکتے ہیں ہم نے ہمیں یہ 3 یا 4 لیئرز چاہیے اس کی اس طرح سے ہم سیم دو تین اور جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں 2 میرے پاس ہیں اور اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کو سیٹ پر رکھ لیا ہے کرنے کے بعد ہم نے جو مرپس فائبرک تھا اس کو اس طرح سے ہم نے ریب میں جو ہے یہ جو ہم نے کٹنگ کی ہیں اپنی سٹیپس میں رکھیں گے اور جو ہے آئرن کے مندر سے ان کو ہم پیسٹ کر لیں گے میں نے اس فائبرک کے اندر اس طرح سے جو ہے سٹیچنگ کی تھی درمیان میں تاکہ میرے پاس والا فائبرک زیادہ پڑا نہیں تھا تو اس طرح سے آپ بھی جو ہے فائبرک کو سٹیچ کر سکتے ہیں اور پھر ریب میں اس طرح سے سٹیپس کو لگا کے کٹنگ کر لیں گے ہم دونوں سٹیپس کے بالکل ساتھ ساتھ سے جو ہے کٹنگ کر لیں گے ہارف انچی سے کم ہم نے فائبرک زیادہ پڑا اس طرح سے پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کٹنگ کر لیں دونوں سٹیڈ میں آپ دیکھ ستیو ہارف انچی سے ثوڑے سا کم ہم نے فائبرک زیادہ پڑا تھا ہم نے یہ دیکھیں کہ لوٹ ٹک جو ہے وہ لے لی تھی فائبرک غلو ہوتا ہے وہ بھی آپ ٹکس کر سکتے ہو اس طرح سے ہم نوع فائبرک زیادہ پڑا ہے اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے ہم نے اس طرح پر ایک دفعہ اس طرح سے لگا لیا ہے لگانے کے بعد ہم کھچاؤ ڈالتے ہوئے اس طرح سے پیسٹ کر لیں گے اگر ایرن بھی کر سکتے ہو تو بہت اچھے سے یہ پیسٹ ہو جاتا ہے بار بار نکلتا نہیں ہے اس طرح سے دیکھیں سیم اسی میتر کے ساتھ ہم دوسری طرح بھی گلورٹک لگائیں گے اور اس کو پیسٹ کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس سائٹ پہ بھی ہم نے اس طرح سے گلورٹک لگا لیا ہے لگانے کے بعد دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو لگاتے ہوئے آپ نے اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ آپ کی بیک سائٹ پر نیٹنس آئے جو اس کی کناریاں ہیں وہ اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے بن جائیں ہم نے اس کی جو ہر سٹیپ کی فولڈنگ کر لینی ہے اس طرح سے دیکھیں بلکل کناری کے اوپر ہم نے جو ہر سٹیچنگ لگانی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کر لیا اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ جو بیک سائٹ پہ ہے وہ ہماری سٹیچنگ نیچے نہ ہوتا رہی ہے ہمارا جو فیٹو کی وہ چھوٹے رہا نیچے سے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس سٹیپ کو ایک دفعہ اور فولڈ کر لیا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم نے سارے سٹیپ کو اسی طرح سے فولڈنگ کرنا ہے بلکل سیٹر میں کر کے اور آپ چاہیں تو پہلے آئرن بھی کر سکتے ہو سٹیپ کو آئرن کرنے سے آپ کی بہت اچھے سٹیپ جو ہے وہ بن جائے گی ہے دیکھیں ہماری بن گئی ہے اور ہم نے جو ہے ان کی کٹنگ کر لیا ہے 3 inches جائے دیکھیں ہم نے اس کی لمبائی رکھی تھی 3 inches لمبائی رکھنے کے بعد ہم نے اس طرح سے دیکھیں اپنی جو سٹیپ ہیں اس کو رکھ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہماری سٹیپ آگے سے پرنٹڈ ہے اس کے اوپر اس طرح سے بارڈر ہے فل ہم نے جو ہے اپنی جو ہے ایک پیج لے لیا تھا 2 inches کا اس طرح سے ہم نے اس کی لمبائی جو ہے سلیپ کی لمبائی کی جتنی رکھ لی تھی اس طرح سے دیکھیں 2 inches چڑھائی رکھنے کے بعد ہم نے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اس طرح سے فول کرنے کے بعد دونوں سینٹر سے ہم نے فول کرنے کے بعد بیک سیٹ پہ اس طرح سے ہم رکھیں گے اس کو تاکہ یہ جب پلٹے تو یہ سیدھی ہو جائے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے اوپر سے ہم نے اس بات کا دھیان رکھنے کے ہماری جو ساری سٹیپس ہیں برابر آئے اس طرح سے دیکھیں سینٹر سے ہم آپ فول کرتے جائیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں بلکل ہم نے برابر رکھنا ہے تکہ ہماری چھوٹی بڑی نہ ہو جائے رکھنے کے بعد اس طرح سے دیکھیں ہماری بیک سائٹ پہ اس کی کیپس ہی بن جائے گی تو اس طرح سے دیکھیں ہم ساری کیپس کو سیدھی طرف رکھتے ہوئے ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے ان کو اس طرح سے میں برابر رکھ رہی ہوں تاکہ نوک سے نوک ہماری برابر رہے چھوٹی بڑنگ نہ ہو جائے ہم نے ساری جو ہے اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے میں نے بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہے آپ چاہے تو گیپ بھی رکھ سکتے ہو ہم نے ون ون انچز دونوں سائیڈ میں رکھا تھا تاکہ میں سٹیچنگ کے اندر آئے گا یہاں ہم کا سٹیچنگ ہو گیا ہم نے اس طرح سے پشکا ہے ملتے سیڈ پہ جو ہے یہاں اوپر رکھ رکھنی ہے اس کی اوپر جو ہم نے سٹیچنگ پہلے سے نظر آرہی ہے اس کے اوپر پر ہم سٹیچنگ لگائیں گے ہماری سٹیچنگ بلکل پرفیکٹ لگائیں اس طرح سے دیکھیں ہماری سٹیچنگ ہو جائے گی ایکسٹا فیبرک ہمارا آپ کو نظر آ رہا ہوا going اس کو ہم کر دیں گے ایک اور فیبرک ہم نے اسی جو ہے فیبرک پہ لے لیا تھا ٹو انچز کا لمبا اس کی ہماری سلیپ کی چڑھائی جتنی ہم نے رکھ لی تھی اس طرح سے اس کو بھی ہم بیک سیٹ پہ رکھیں گے اور جو پہلے سے ہماری سٹیچنگ ہوئی ہے اس کے اوپر ہم سٹیچنگ کر لیں گے تاکہ ہماری پرفیکٹ جو ہے سٹیچنگ آئے چھوٹی بڑی ہماری سٹیپ نہ ہو جائیں اس طرح سے دیکھیں ہم جو ہے جو ایکسٹر فیبرک ہم نے ٹو انچز کا لگایا ہے اس کو سارے کو ہم نے اسی طرح سے اٹیچ کر لینا ہے اسی جو سٹیچنگ ہے اس کے اوپر اوپر یہ ہماری سٹیچنگ ہو چکی تھی ہونے کے بعد اس طرح سے ہم اس کو پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم اس کو آئیرن کرنا ہے اور اس پیج کو ہم اس طرح سے نکال دیں گے بہت ہی آسانے کے ساتھ ہمارے یہ پیج ہی اس طرح سے نکل جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہو اچھا پیج کے اوپر جو ہے اس طرح سے ڈیزائنگ بنانے سے بہت ہی زیادہ نیٹنس آتی ہے ورنہ کپڑے کے اندر بہت ہی زیادہ کچھا ہوا جاتا ہے جو ہم نے بیک سائیڈ پر فیبرک لگایا ہے اس کو اس طرح سے چوڑائی میں ہم رکھیں گے چوڑائی میں بہت ہی پیارا لگتا ہے ڈیزائن بنا ہوا سٹیچنگ ہوا ہوا تو اس طرح سے ہم بیک سائیڈ پر سٹیچ کر لیں گے اچھے سے سٹیچ کرنے کے بعد ہم نے جو سائیڈ کی سٹیچنگ ہے وہ بھی لگا لینے ہیں اس کو ہم ڈبل سٹیچ کریں گے تاکہ ہماری جو سلائی ہے وہ نکلے نہیں ساری جو سلیلز اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت ہے اور نائف سا ہمارا جو ڈیزائن ہے وہ بن گیا ہے بیک سائیڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ہماری نیٹنس آئی ہے بہت ہی نائس اور جو ہے بیوٹی فول سا ہمارا یہ ڈیزائن بن گیا ہے عید کے لیے آپ اس طرح سے اپنے سلیلز کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ کر سکتے ہو بارڈر والی سلیلز کے اوپر اس طرح سے ڈیزائننگ کر سکتے ہو کیپری کے فیبرک کی آپ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ